اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ مصالحہ محمد و عالمان و بارک علی محمد و عالمان کما صلیتا و بارک علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب حضر محمدن الوصیلت محمودن اللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یحجی اللہ فلا مذل لہو و من یزلیل فلاہ دیالا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله صلی اللہ تعالیٰ و علیہ و علیہ و صحبہ و بارک و سلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الرسولو کلو من الطیبات و عملو صالحا انی بما تعملون علیم و قار اللہ جل جلالو فی موز آخر من کتابه اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور رحیم مان الرسول اللہ البلاغ واللہ آلم ما تبدون و ما تکتبون قل لا يستو الخبیش و التیب ولہ آجبکا کسرت الخبیش فتق اللہ یا اولی الالباب لعال لکم تفلہون سامین اکرام سید الولین و الاخرین خاتم النبیین حبیب رب العالمین جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ دے واقعات دل سالتہ کیا موت بردرائے نامنتقل ہوئے انہیں ایک واقعہ دا ذکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے اپنی تھی رہبان چیتا کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رستیج گزر رہا سی حضرت ایانس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے مرن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تم رتن فر طریق رستیج گزر جنہا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خجور ڈگی پہ نظر آئی خوشک خجور جڑی ہے آپ نے دیکھی کھٹی کی تو ادھے بارچ اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا یعنی چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ساتھ تک پہنچایا گیا کیونکہ ادھے اندر بہت عالی تاریم ہے ویکھن جو کل معمولی نظر آؤں دی یہ مغروض اندر اللہ دے رسول علیہ وآلہ وسلم نے سانوں دین دے بنیادی سبت سکھائے فقال اللہ علیہ وآلہ انی خاف تو رسول کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایس گلت دا ڈار نہ ہوئے کہ ایک خجور کچھ زکاة دی نہ ہوئے صدقے دی نہ ہوئے کہ میں ضرور انہوں کھا لیں گا میں کوئی ادھے شرم نہیں سی کرنی نہ اس کٹاٹ کے ڈگی پہ ایک خجور چکے حضور کھانتے کائنات دے سردار اللہ دے چنے ہوئے تھے برگزیدہ رسول فرمایا کئی لوگ ہیں دستر خانتے کوئی ٹکڑے گر جانتے ہیں نہیں کھانتے مجھ کبر لوگ ہے حالانکہ چون چون کے ذرہ ذرہ کھانا تھی کوئی نہیں جانتا بھی کھانے دے اس حصے برکت ہے انسانوں اپنے آپوں جو دستر خانتے بھوے جو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام جس طرح بیندے سے لوگانے آکنا یا رسول اللہ تسی جس طرح بیندے جو جو غلام بیندہ متقبر آلی نہیں تو اڈی نشست ہے غلام آلی ترہا تسی چکے بیندے تو آپ نے فرمایا آکو روکمہ آکو لاب میں جو دستر خانتے بھی نہیں ہوئی سمجھنا کہ آکا نے دستر خان وشایا ہو دائی کاجز اور غلام بندہ بگیا وہ فرمایا کسے شہد بارج نہ سمجھ کہ معمولی ہے تسی کی جانتے جب اللہ تعالیٰ دے کنے کار خانے دوڑے دن را زمینہ عثمان نے گردش کی تھی ہے تج جا کے دانہ پکا دے تو آرے موں تک پہنچا تسی شکر کر کے انہوں چکے کھاؤ تو فرمایا اگر میں انہوںے ڈر نہ ہوں دا کہ ایک خجور زکاة بھی نہ کتے ہوئے تو میں ضرور انہوں کھا لیں گا ایس پاروں میں انسانوں اپنے آپ انہوں ہمیشہ اللہ جی رحمہ دامتاج سمجھنا دی مجھنی صحیح بخاری دن اندر و واقعہ جلہ حضرت عیوب علیہ السلام دے بارج نقل ویا وہ بھی بہت بصیرت رہو گیا اکھا انس فرما پونداد اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے بہت مار و دولت دیتا دورات چی بائبل ذکر ہوں تھا بے اس علاقے جو انہوں نے کوئی امیر نہیں ہویا جنہا حضرت عیوب علیہ السلام سے تو غسل کر رہا سی تے سونے لیں ٹیڈیاں رابنے براؤنیاں شروع کرنے بارس دیتا سونے لیں ٹیڈے ڈگھنا تے حضرت نے دوہ دو چادر و شائی کٹھا کرنے لگ پائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب علیہ السلام تو رجے آنے اینہ مارتے نو جتا تو غنی نہیں ہویا تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے رسول جیڈے اسے تو اللہ عنہ نا اللہ آلم محیث و جا جلال رسالہ تھا کئی امیر لوگ جیڈے سی مکہ اور طائف دیان اللہ نو نبی بنو لی ہوئی لبا اے یتیم اور بے کس جیڈا کوئی نوکر بھی نہیں جیڈا بزاروں سودہ لائے اے رسول بنو لی لبا اللہ نے فرمایا اللہ خوب جاندہ ورسول کے نو بڑھونا کے لئے سر سے تاج رکھنا اے رب جی نگاہ چون میں بندے ہندے اس گلی بنائے ہندے کرا چل دے نو نہیں نبوتہ میں بڑھنے دنیا دا مال تلا پا ورمایا لوگاں نے ویکھیا گدھیں ہندے گلائے سونا دیا ہم ملان پئی ہیں کتے ہندوں سونے دے پٹھے پہ کوئی شہر نبوتے کیسا آلا تاج ہے کیسا وڈا شرح خاص بن جانا تو ایوب علیہ السلام انہوں نے جواب کی دیتا لے سا غنم بھی براکت دکا اللہ تیری برکتوں کو بے نیاز ہو سکے جنہیں جو سمجھے ہو نی رب جی رحمدی زور ہوتا لانتی ہو گیا مردود اس تو میں جو کشویاں منگتاں تیرے دربار دا تو جو کشوی نازل فرمایا میں ہوتا مختار اس تو اللہ رسول فرمایا میں جو بینہ غلام تی ترہ بینہ اور جڑے ٹکڑے گر جاندے انہوں نے کھانا کہ خجور دے بارے جی فرمایا میں نے کوئی ہچکچار نہیں سی بھی سڑک چوپے خجور حضور چکے کھاندے میں کھا لیں جدا مگر ڈہ رہا ہے ابھی کسے سکات دینا ہو فرمایا میں ڈرتا ہوں کسے سکات دینا ہو اسے جو توانو آپ پہ پتا لگتا جڑے لوگ ہیں میں کہیں جے نا میں رسول جڑے واللہ دی ترہ ہر شاہ ہر ویڑ جاندے گل کیوں ٹھی اس طرح نہیں کہنا چاہیڑا اللہ جو چوندہ زمین اور اسمان دی شاہ دی انہوں نے خبر دی کوئی شک نہیں کہتے اندر اسے تو اللہ سے رسول ہندے مگر آپ نے کیوں کہا کہ اگر میں نو یہ دار نہ ہوئے کہ کتے خجور دی صدقے دی نہ ہوئے پکا نہ کہتے ہیں بھی صدقے دی یا نہیں صدقے دی نہیں فرمایا ہوں اندیشہ ہے کوئی علم نہیں بھی ایک کتے سکات دی نہ ہوئے ورنہ میں انہوں کھا لے کئی لوگاں نے گلنوں بڑا طول دی تا دے لمبا کر جاندے بینے نبی سے کجا رہا ہے امام وی جڑے ولی وی جڑے سب کو جاندے جیساں پھر گلنوں پھا پہنڈانا پھر بندے دے پتانگو اکل آجاندے میں نمونے دے طور دستان تو انہوں بیس ملک دے اندر بہت بڑے شیعہ علم ہوئے اور بہت جہاں گیر دے حکمرہ انہوں نے قتل کرتا گیا ظلم ہندہ آیا مورجی ایک دجھے دے کراؤنزے انہوں نے کام مارا مسئلہ مسئلہ نہ کرنا چاہی دا پڑن پکنا کوئی علاقی تو قاضی جنوراللہ شہستری اسی آرم سے بڑا بہت کتاب ملی تو لکھدہ عاب لکھدہ اب ایک شیعہ علم نے امام نے ایک موقع دے پوچھے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے زہر دھتا گیا کیا انہوں پتا سی بھی شربت جندر ظاہر ہے اگر پتا سی تو انہوں نے خود کشی کی تھی کیوں پیتا ہوں تکینہ پہ ہوں دے پہ ہوں دے آپ کیوں پیتا اور اگر نہیں سیدھے جران دے ہر وے امام سب کو جاندہ ہو کل کی تھے تو امام نے صاف کیا کہ بالکل بقواس کر دے کہ امام ہر شہر وے جاندہ کوئی نہیں یہ چوٹ ہے لوگوں نے کولوں بنایا یہ اللہ تعالی چونزہ کو گل کسے نیک بندے انہوں دستن دا ورنہ وہ کچھے جاندے تو ایک دے رسول کریم علیہ السلام دا فرماؤنا کہ لا اللہ انہی خواہ انہی خواہ انہی خواہ جے میں انہوں اس گل دا ڈر نہ ہوئے میں ڈر نہ کہ ایک دے خجور ذکات دی نہ ہوئے تو میں انہوں کھا لیں اے درمیان سے گل آگئی موضوع نہیں تو خجور تک دے اگر آپ کھا لیں جے صدقے دی ہوں دیت قیامت آجیں یہ تو پکوی نہیں بھی سرچے دی یا نہیں کھا دی جاندے چلو ایک مشکوکی شاہ سی مگر اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیوں نہیں کھا دا دستیا کہ حرام جلا سریع صاف پتہ بھی حرام وہ تے کجا رہا جلی شاہ مشتبیر مشکوک ہے تو انہوں شاکوی پنگڑا بے کیسے حرام نہ ہوئے وہ دے نیرہی نہ دے کیونکہ ذکاة اللہ رسول اللہ علیہ السلام اور عبدی آلتہ حرام ہے ساری امت مندی ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان صدقات اللہ تحلو لے محمد و لے آل محمد کہ صدقہ رسول کریم علیہ السلام لی اور عبدی آل لی حلال نہیں یہ سب ہے جیسی کتاب میں نے سارے گروہان دینا دی یہ تو آپ نے فرمایا اگر یہ صدقے دی ہوئی میرے لی حرام ہے پاک نہیں صدقے دی ہے ڈار ہے تو جدا سموچہ ہی حرام نکڑی جاندے ہے اور عبدی جی کوئی ذکر پڑھ لی دسو کوئی نفل دسو کوئی حج عمرے کری میں نے اللہ دے بندی اب بنیاد ہی ہے نہیں اے باتنا دے شیعتوں قبول ہونی ہے حقی ہے کہا دینا نماز قبول ہونی ہے کیلے حج تو اٹھے مننے جانے ہیں اور کیلی خیرات ہے دیدی تسی ہاں دے جلال تعالیٰ قبول کرے اور اے نا نا مراد لوگانے اللہ تعالیٰ انہوں حضیعت دے بدماشی کینا چاہی ساری دنیا نے روٹی جاندے مزدورانوں انہوں نے تنخواہ پوری نہیں دیندے اے ہو جائے زمانے جو رب دی کس میں نے کھڑا کیٹا جائے انہوں نے کھاتے ہیں جی تھے اگر برن رہی ہے کہ تین تن ہزار تن مزدور کھڑے ہیں تھنڈا پانی نہیں انہوں پہو اور اے یہاں دے نفع و ضائد نفع و ضائد عمرے دور جاندے یا رسمی طور تے کوئی ایسے اہدار ہے جانا تھوڑا بہت دیندے رہی دے مولوی خوش رہی دے فلانا سیٹ بڑی خیرات کر دا اور ظالموں ہے اس خیرات دا کی فیضا تو سی سمجھ دی جب سی تنخواہ دے کے کم کروں نے تنخواہ نہیں ہونا دی مجبوری تو فیضا اٹھوں دے اگر توں مزدور ہوں دا اور جاندہ کسے مزدوری کر تینوں تین ہزار مزدہ تینوں رونوں اپنی قسمت کہ ہوں دی یہاں پتہوں کو ہوں مہنہ کتا لگاؤں گا صرف اس پاروں تو وہ غریب سمجھ دا پہ چلو ہنٹ میں اڑیاں آئے تھے جے بھی چھٹ گیا کم تکت ہو کر تو وہ جی مجبوری خوضہ فیضا اٹھا خوضہ خون نچوڑ رہاں تین خیرات کر دا جا پچھ امام غزالی رحمت اللہ عنہ کے میں کی میائے ساتھ لکھ دے کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ عنہ فرمایا جدا حرام کما کے ان دی خیرات کر دوا اس طرح ہی ہے جو میں گندہ کپڑا پیشاب نہ تو پہلا ہی کپڑا پھنی دیا پھر پیشاب نہ تو پاک ہوگا چیڑی بڑی مثال امام صرفیان سوری رحمت اللہ نے فرمائی مارے حرام کمایائی خبیصہ اے خوضہ واسطہ آنا دہنڈے آمین تیزا سواب ہوگا اے بھی شرم کر بے اللہ تعالیٰ تینو حضاب نہ کرے دیو یہ بڑی مہر بنی تو سواب لابنا پھر لاب اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام نے بھئی مشکوک خجور کھان تو پرہے سن حالانکہ کھا رہیں گے شریعت کوئی فتوہ نہیں سے لگ رہا گھڑا پک سیٹے ضرور سادکی جی فرمایا میں ڈردنا ہے کہ کسے خجور خیرات دی نہ ہوئے اور وہ میرے لی تو میری یار لی حرام ہے میں نہیں کھانا دوسرا واقعہ وہ بہت محدثین نے نکل کیتا کہ رسول کریم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے سی تیری لگی سی خجوران مجینہ شریف جنہاں یہ خجوران پکنیاں سی لوگانچے دستور سی بڑا اچھا سی بجے دنیاں یہ خجوران پکنیاں نے پہلا رسول کریم علیہ السلام کو لے ہونا حضور نے جنہاں مجینہ شریف جنہاں صحابہ سفہ سی درویہ سی جنہاں کاربار کوئی نیسی دین سکھلی بیٹھے سی انہاں دیکھے اور تنگی انہی این دین کیونکہ منہ تو چھڑے پردیس آئے کھانوں کچھ نہیں لبزا پہنے انہوں نے اڈا سمجھو مندہ حال کہ ایک تیڑل رسول تھوٹا جس آفا بدہ رسول کریم علیہ السلام اگر آئے اٹھنڈی کوشن کی ننگے ہو جائے حضور نے منع فرمادتا کہ میرے آئیت اٹھے آنا کرو تو آٹا پردہ کھول جائے اور خجوران جڑی ہیں سی وانڈ کے نا کھانی ہیں بھی موکجان کی ہیں ایسے نا رسی حضور نے تانتی بیتھے ٹنگ جایا کرو کچھے جیڑی کو دیکھ جایا کرو گئے انہوں نے بند کے کھا لیا گیا چوہ سے لیں دیکھ پانی کی اس سے جلیں خجوران آئیاں سی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بچے حضور نے اللہ نے اپنی نہیں بیٹھے دیتے اے دھومیں بیٹے حضور بار بار آنڈے سی کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں اے میرے دنیا جو بھی گلاب دے پھولیا جنہ چاہیے میرے ناریا اس درجے جیتھے میں ہونا ہوتھے حسن حسین فاطمہ رلی انہیں حلوی سام پر گیا تو کھیل دیاں کھیل دیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خدیور لیڈی تھی موجبار حدیث پاکچوی لفظوں دے فلم یفتن اللہ النبی رسول کریم با خیال نہیں ہویا حضرت آپ انہیں پکا لے گا آپ نے جنہوں حضرت حسن نے کر دیاں دے چکیا کہ لواب دیرا سی اٹھلے دیا مونچوں لواب اٹھلے آیا حضرت پہ آپ نے ویکھیا ابے موہ رہا ہوں فرمایا بیٹا کیخ کیخ تھک دے تھک دے لیت رہا انہوں پھینک دے کیونکہ آرے محمد واسطے ذکاعت حلال یہ صدقہ جنہا خیرات نہیں ہے تو اسے فرموز اخد الحسن ابن علی تمرہ تمرہ صدقہ فجارہ کی خیرات دی خجوران چک خجور حضرت حسن نے مونچ پا دی فکار نبی صدقہ کیخ کیخ لے جاتا انہوں نے کہا تھو تھو پھینک دے سم کالا ما شہرتا ہے انہا لا ناکل صدقہ صحیح بخاری نصر لیتا نہیں سادہ خاندان اس خیرات میں نہیں کھا یعنی چھوٹا جہاں بچہ رسول کریم علیہ السلام کی افاد لے ہوگا سارے ستن سالات میں یہ حضرت بچے کرنے بھی کچھ ایسی ہیں کہ لگ کون پشتا کی بیٹا کرنے بھی کوئی نہ ہو مقلب ہندے نہ ہونا تکو قانون جا رہی ہندہ حضور نے اپنے بچے رہے مونچ آیا ہے لواب بھی سارا بار سٹارتا خجور بھی سٹارتا یعنی حرام ایڈی خطرناک شاہ ہے بیدے ہندیاں کوئی بات قبول نہیں کسے گردہ کوئی ثواب نہیں ہندہ پاکستان چندے کرپشن بڑی حرام ددگی بڑی ہٹنی نہیں ایڈا علاج نہیں ہونا کیونکہ اس ملک دی بنیاد بے ایمانی کی میری ہوشت اندرے تبیلی ہوئی ہے لوگ آئے کوش اتنوں ساتھ مجھ آئے انہوں نے جلی کلیم دیتے ہیں اتنوں نے زمینہ کوئی نہیں سی کوش نہیں ہو زمیدار بن گئے پٹواری بے ایمان ہو گئے انہوں نے چھے پیسے اپنے کلیم منظور کرا لے ایک بردے رہن آرے لوگانے مچھلیاں ہفتے نوں پھڑ رہی ہیں سینا تو بے ایمان ہو گئے سی موز پانی آ گیا سینا اگرے پیشلے دنائیں چاہوں جیئے ہیں کوئی نہیں ہفتے آئی چاہوں جیئے ہیں یار شریعت پڑے بان کے بہر ہی مسئلے نوں رہن جو پھڑو بے ایمان ہو انہوں نے ملتا ترنے پہلے دنیا تو میں بیڑا تو اس میں نہیں بہ گیا بے لکل حرکے ہو گئے لوگ جالی کلیم دیتے افسرانے میں لٹے آگ کھا دا او سے دن تو بد دیانتی جڑی نہ ہوئے نا دے لوج رہے اوہ حرام انہوں چھڑنے تستا دن کینے چھڑنا بڑے بڑے مالک بن گئے انہوں نے جگہی نا تو نیک نہ رہے اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ابی سنم کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے سفر کر رہے انہوں نے خادمی انہوں نے نایمان انہوں نے نایمان اما آیشہ رضی اللہ تعالی نے فرمو دیا کہانا لے ابی بکر غلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ایک غلام یو خرید اللہ الخراج آپ نے ذمہ لائے اسی بھی کما کے انہوں نے دیا کر وکانا ابو بکر یا کل میں خرا دی حضرت ابو بکر اس آمدنی جو کھاندے سی میرا غلام کما کے لیوں فدا یومم بشین اے نرے حرام اسی رونے اے مشکوک شبہ پہ گیا کہانا کرتے ہیں اللہ تعالی نے حسن نے موں چکے چھ لیا تھوکوی آگوی آکھا کھجور نہیں کھانی رزق حلال بنیا جا ساری یہ بات تھا نہیں حلال لینہ کا مونا دی گر سوننا پاہ میں پٹھے ہو کے ذکر کرو پاہ میں وظیفے کرو ککھ ہی نہیں بن اللہ نے موں تے مارنا سارا جسم حرام نہ پڑھیا تے رب کو جنت مانگا پھرنا وزا یومم بشین ایک دن وہ نوکر جلاتی کوئی چیز لے کے آیا فاک اللہ منو ابو بکر حضرت او بکر زمدہ تھلے روایہ چاہوں دا اب نہیں سی کھاندے ہوں دے جب تک نہیں سی پوچھ دے مگر تقدیر غالب ہے اس دن نہیں آپ نے پوچھے کھا لے فاک اللہ منو رم یسر کھا گا فاک اللہ منو رم یسر تدری ما حاضر باچ اس غلام نے کیا حضرت پتا ہے کہ کتھوں میں آج لیا ہے کمات فاک اللہ منو رم یسر حضرت او بکر زمدہ کہا کتھوں میں آج لیا ہے کہالا کنت تکہن تل انسان فالجاہلیہ وماوسن الکہان اللہ نیخداتو اللہ کیانی فاتانی بذالک وحاد اللہ ذیہ کلتا منا کہا لگا جی تو کافر ہوندہ سی نہ میں وہ سو ایک مندہ منو متھے لگا انہیں آج لگا بے یار تم کوئی دا ساپنے علم نال بے آگ گل جڑی دا کی بنوں کا جو میں ہونویں لوگ نجومیاں کو جان دے کئی پروفیسر بیٹھے بیسے ہی دسنے آئے تو ارنا کی بننی ہے کاہن ہوندے سی تو انہوں نے کہان شانت کوئی نہیں کیا ہو دی نہ میرے کو کچھ جینس سی نہ موقع سی میں فراد کیتا انہیں منو آکا کچھ دا سپنے رمنا خدا تو میں انہوں تو کھا دیتا اوہ انہوں نے منو ملیا تو انہیں منو شیری نہیں دیتی اوہی اجلیز اسی کھا دی کارت فاضد خلاب البکر نے یدہو وکاکل اللہ شین کی بطری رواہ البخار امن ومن عیشہ رضی نے فرانو دییا جد ہونے دس سے آپ نے اس سے اپنے موں سے انگلی پائی جو پیٹ سی سارا کہہ کر کے بار سن کہ حرام نوکواتے ایک واقعات تو ہرے سامنے تعد پڑے میں قرآن مزید دی جڑی آیت میں پڑے یوزش اللہ پاک نے فرمایا اس سورہ المومنون روز اندر اللہ پاک نے ایک ونجنی ایچے بات بیان پڑھائی اور ایک قدر رسول اللہ گرنی کیتی ایسرا معلوم اندہ بیلہ نے مندرے کھیتے اب آدم رہ سلام تو رہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساڑے رسول کھڑے یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ جہاں ایک امتنوں نہیں دیتا گیا ہر امتن پہ رسول اللہ نے مخاطب کر گیتا داد اللہ پاک ورمدہ ہے یا ایوہر رسول اے رسول اللہ امتانی رسول اللہ پیغمبر اللہ گروہ منت طیبات پاک رزق کھانا گوامل صالحہ تے نیک کام کرنے نیک کاما جی واری بات چاہییا پہ نیک کاما جی لے نمازان روزے حیزقات ہو رہے پچھوں کرے گروہ منت طیبات تو آجے مو اندر جڑا جاوے پاک ہونا جاوے پاک دوما ترہنزال قرآن پاک تک دیکھا گا انزا سورہ بکرا جی حلال انت طیبہ دو کچھے کرتے لفظ کہ حلال کھاؤ تو طیب کھاؤ کئی بڑی کئی پڑے لکھے لوگاں نے پوچھے ہو محریصہ بے دو لفظ رب نے کیوں لیا 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 حلال اور طیب ہو سکنا ایک شاہ حلال ہی ہوگی جنہیں وہ خجور حلال ہی سی خجور حرام نہیں مگر آپ نہیں طیب نہیں آپ بات چنین سے ہو جائے اس اتنا ایک شخص جنہا حلال ہے بکرا ہی لیا ہوں گا مگر چوری کر کے لیا ہوں گا حلال ہے مگر طیب نہیں تیرے لیے پاک نہیں تیرا انہوں کمونا جڑا رستہ جڑا ہے انہوں حاصل کرنے تھا حرام غلط طریقہ حرام کھنایا اس پر وہ حلال حرام لگیا بدین نے انہوں حرام نہیں کیتا مگر تیرے کو کتنا ہے جہز طریقہ نہیں آیا یا تو غلط طریقہ نہیں حاصل کیتا اللہ نے پابندی لگائی کہ لوگوں نیرا حلال نہیں چاہیتا یاکو محریصہ حلال ہی ہے حلال ہے تیرے لیے تیب نہیں خبیص ہے نا پاک آئے پاک کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرموزا ہے رسولو پاک رزق کھانا تے نیک کم کرنا تے نا لگے کڈا وڈا اعلان فرمایا سادھلی یہ گلہ معمولی ہے اسی نہیں اللہ تعالیٰ دے اندازنوں سمجھنے نا سانوں عربی نائے دلگاؤ ورنہ اے دنیا دے کم جان لیکا انی بے ما تاملون ہاری تم جو کچھ کرتے ہو تو میں اس کو خوب جانتا اے دے چیز پہار چھپے تمکین دے کہ کچھ دوں گا اگر غلط کم ہوئے حرام طریقے نہ مال کمائیات نہ مال کھا دا اوہو لباس پہن کے حرام دا نماز آنج کھڑے ہو گئے تم رہنوں چلے گئے سارا گوشت دے دا حرام بات جو دے دریجے تو تواف کر دا پھر دا یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی حویث پاک پھلوں کا فرمایا ککھنی لبنا پاہنے لمبے سفر کرو پاہنے تھاکار دو اللہ نے کوئی دعا سنے تو فرمایا رسولو پاک رزق کرو پھر نیک عمل کرو پھر جو کچھ تسی کر دے میرے تو چھپے آ کوئی نہیں لکے کرو مولویاں کو بانے بنا کے جیز کرا رو باکستان دی بے ہو سودھ ہورسی جی سعودہ ایک سو پانجل ہے نا عزید شاہد دیتی ہے سعودی دے مڑ کے ایک سو پانجل ہے شاہد والدو ہیلہ ایک بہانہ بنا رہا دفیر ٹھیک ہو جنی فرمایا مولوینوں کی پوچھنا اپنے دلوں کی پوچھ کسے کو فتوہ نہ لے تیرا اپنا دل دستا بے کم ٹھیک اگر نہیں ٹھیک اور یہ بہترین میں یار ہوا جن اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے دستا کئی بڑی لوگ کی پوچھتے کوئی نفع اللہ نے مکر کی تا میں نہ لینا چاہیے میں کوئی مکر نہیں ایک قدرتی حالات تھے کدی کوئی شاہ زیادہ بزار چاہ جنی سستی ہو جنی کدی لوگاں ڈیماند زیادہ ہو جنی یوں مہنگی ہو جنی کوئی نہیں ہے گناہ نہیں مگر پوچھنا اپنے دلوں چاہیے کسے نہ پوچھے اپنے آپ نے پوچھے بے جے میں گاہ کھندا اے آدمی دکاندار ہندا کہ میں ساری گلن سمجھنا بے ایسے حالات کی ہے میں کنیچ لے کے خوش ہندا وہ اپنے نو پوچھے بے جو اپنے لئے پسند کردان اللہ جے رسول اللہ علیہ السلام بے قربان یہ فرمایا کہ مسئلہ حل کرنی کوئی گھر کافی ہے کہ لا یوم انا حدوکم حتی یحبہ دے خیہ ما یحبہ دے نفس جدا اپنے لئے چاہونا نا اپنے پر حالی جتک وہ نہیں چاہوے گا مومن نہیں ہونا ایمان وڑی گل کوئی ٹھاک ہو سکنا چالاک ہو سکنا کاروباری ہو سکنا جو مرضی بن جا مومن نہیں ہو سکنا تو ایک مومن ٹھاکیا وہ بیچارہ نہیں جاندہ تو فراد کیتا اور ایک رسول کریم علیہ السلام نے قضا بھی امی ورہو ہی جو تبدیلی لیاں دی دنیا ساری نے زور لالیا ہونو بھی اینی ترقی یا وسائل یا ذرائع یا تعلیم دور دے ٹول سامنے جنا مرضی پروپگنڈا کرنی فرانے ملک بڑی آئے ہیں یوں ہاں جنہیں ہوتھے جان دے اندر وڑکے ہوئے ہیں جنہیں بے ایمانی اور کرپشن امریکہ اور یورپ چاہتے ایٹا بے ایمان کوئی بھی ملک کچھ نہیں توکھا دہنیا میں دنیا نو پرہب دیں دے اور بے ایمانی میردان دے کردے جدان دے سینس ماہر نوو دان دی بے ایمانی مہارت نہ کردے کوئی نیکی نی آسکتے نیکی یہ دن آنے جڑی اللہ رہا کہ انہیں بے ماتاملون آنی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں جنہیں نو پر لے بڑھ لیا بے لالا خد آجے میں تو لہنا جانا رب کو انہیں کھڑا کر لینا سامنے پھر تو بڑا چلاک بنے آسکتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہا تھا اسے طرح محفل سکتے اور کیسا دمانہ ہوگا چمن کے تخت پر جس نم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبروں کی فوج تھی ایک شور تھا مسجد نبی دا ممبر بیوانے بیٹھے گلاب دا پھول درمیان چا روانے جمع اللہ دے رسول دی محفل تو رسول اللہ خطبہ جنہیں فرمایا کہ توالے کور ہونے ایک شخص مسجد داخل ہونے جیدی پیشانی کے بعد شاہد دا نور ہے شاہی خاندان چون یمن چھوٹ رہا بہت خوبصور علماء لکھ دے بیس امن چاگر یوسف علیہ السلام بیکھنا ہوئے جی جریر نو بیکھو ایڈا سونا جریر بن عبداللہ البجری جزو آئے حضور نے واس چھڑ دیتا تھلے کرسی مگائی بے گئے جریر نویں کور بٹھایا بین اسلام انہیں قبول کیتا تینے قرار آپ نے لیا سعی بخاری جن در ہے تینے قرار صرف حضور نے لیا کہ جریر نماز باقابی نہ ادا کرنی ہے وقت صرف کرنی ہے ٹھیک طریقے نہ کرنی زکاة دینا اپنے مالوی زکاة دیدی ہے کہ خاند نہیں کرنی ون نسے لکل موسیقی تینے قرار پڑے آئے انہوں اس پر آنا خیر خائی کرنی ہے کھوٹ نہیں کرنی کہ امام تبرانی رحمت اللہ علیہ ورمان رسول کریم علیہ السلام تو باز بخت آیا جریر بڑے مالدار غلام انہوں نے باہر پھردہ سی جنگر جو تھے بدوی ملیا دیہاتی انہیں آکھا میں نے کورا چاہی دا انہیں آکھا میرے مالک کو کورا سعودہ کر لیا سعودہ کر کے جیسے حضرت جریر کو لیا آتکان انگا حضرت لیلو آٹھ سو دیرم بھی کورا دے آپ نے گل سنی دا فرمایا میرا کورا ہے نیدہ نہیں بندے نے دنیا سے آپ نہ سمجھیا پہ پیسے تھوڑے جریر زیادہ مانتا انہیں اکھا کچھ اور ہوتا رہا فرمایا نہیں پائی یہ غرض سمجھیا کورا آٹھ سو دیرمہیں دا پہ سمجھ چاہوں لوڑی گل ہے کسے دی کھوپڑی چھ سمجھا سکتے ہیں دنیا سے یہ ہو جائے بھی لوگ رہے جریر اجدہ سعودہ کر دے چھے سو فرمایا نہیں چار سو نہیں دو سو دے گرائی فرمایا ہاں دو سو ربیعت جریر کوڑا لیا لوگاں کھا جریر ایسا الٹرہ کام فرمایا جزو اللہ جی رسول اللہ بیعت کی تھی سی نا او سے جدا کیا سی ون نو سے لکلے مسلم ہر مسلمان دی خیر خائی کرنے ہیں یار و بادہ میں ایک مسلمان نہ خیر خائی نہیں سی کر رہا تو کھا کر امام ابن حضر رحمت اللہ تحذیب تحذیب تلکھ دے اللہ دیکھ نیک بندے بہت حضیثان دے راوی یونس بن عبید ایدہ نیک سی بھی فرما دے جی کسے علاقی دعا نہ سنی جانی دے لوگاں نے پھرے حوالہ دے اے یونس بن عبید دے رب پھرے اے ہو جائے بات کرو رہے بندے پونہ دا رب اللہ سنی نماز پرن چلے گا پتیجہ دکان تے بیٹھا جی دکان سی کپڑی کوئی ذہاتی آیا کپڑا دیتا ہوں خوش خوش لائے کے تو رہ جانتا آپ نماز پر کے نکلے بازار تو بکھیا ہوں کپڑا کنے دا لے آئی بہتان لے دکان اپنے نار لے اور پتیجہ نوہ یونس تھی ساری عمر تھی مینا دیلیشن تھی برداد کردے لگا میرے مال دے اندر حرام لاتا تنوہ نہیں پتا کسی انہیں دا نہیں بیٹھتے ہوں لگا جی انہوں پوچھلو بڑا خوش ہے ہوں بھی آکے ساڑے لائکے دی دوں مہیں گا آپ نے فرمایا نہیں بیٹا معاملہ ہے نہیں میں جب جاننا گسیت تھے انہیں دا بیٹھتے ہیں انہیں نامراض نے زیادہ پیسے کیوں نہیں اس طرح اللہ فرماؤں پاک روزی کھاؤ پھر نیک کم کرو پھر تھوڑی بھی نیکی ہوگی تو بالکل اللہ دے ہاں پہاڑاں آنگوں گی نہیں جانے خیر ہو جانے نہیں ہیں پہاڑاں گی نہیں ہیں نمازان روزی ہاں لے ٹیر ہونے ہیں اللہ نے آیا چنگاری ٹھلے رہ کے ہوں جائے صلاحی لادنی پاک کر کے ہوں پٹھوڑی نہیں لبنا بندے نو اس طرح اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا لوگو میں نے انتس ہو کہ تسی مفرس کن وہاں دی غریب تنگال لوگوں نے آکھے اللہ کے رسول جس کو درم اور جیرار روپیہ پیسہ نہیں دنیا نے سابنا ہی گھر فرمایا نہیں ایک کوئی مفرس نہیں مفرس ہو ہونا جنہیں دن قیامت دیا ہونا نمازان اس کو بہت ہونی ہیں روزے ہونے ہیں حج ہونے ہیں بہت نیسی مگر یہ دن آل کسے انہوں گار کر رہی ہونی ہیں کہ انہوں ماریا ہونا کسے دا حق ڈبایا ہونا وہ آ جانے ہونا اکھنا اللہ سادہ حساب پہلا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں صحابوں سے کھا جنہا کرنا پیسے دے پلے نہیں ہونے اللہ نے آکھنا ہے جنیاں جنیاں چاہوں دے لئی جاؤ لوٹ لاؤ جنہا لوٹے لنا جدو حضور فرما رہا رہا سی ٹپ ٹپ حضور جانسو گردے داری مبارک روندیاں تار ہو گئی دیو سے بچارہ کنہ بار نسیب ہوگا ساری عمرتے عمل لوگ لائے گا کہ جو عملہ نمی صحاب نہیں آتا اللہ اور کیا ہونا دے گناہ چکے لے سر پانے انہوں پیجو چاہ نمزند اللہ فرمونا دا حرام تو بچ جو رسکِ حلال تو برکت ہے او تھوڑا بھی ہے تو دی تو ہی گئل اے دوسری جاؤں میں سورہ مائدہ چپڑے ہا او سہسے چیز بھی سنوں پہ اللہ پاک کی آن اے حلال و حرام بھی تمیز مٹ گئے ارے دی اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے اس وے پیش گوئی کی تھی گلانت اللہ نے اپنے نبینوں دستیوں بیعہ ہونا تے ہندہ ہوتا ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا ہونا ہے کہ جتوں لوگوں نے پرواہ ہی نہیں کرنی ہیں پہ پیسے حلال والو آ رہا ہے کہ حرام اے مسئلہ ہی مکجلہ بے الکل دنیا نہیں ہو جانی ہیں قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الناس زمان لا یبال مرو ماخر منو آمن الحرام روال بخاری حضرت ابو رہا رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت لوگوں نے ایسا ہونا ہے کہ کسے بندے نے نہیں سوچنا کہ جو میں لے آئے حلال والو آیا کہ حرام والو آیا پیسے چاہیے بینک بینس بننا چاہیے میری دولت سے دعفہ ہونا چاہیے حلال و حرام دلائے دی کوئی جانا کہ رب بے کہیں رب حلال و حرام دی فکر نہیں کہ بندنا کچھ نہیں اس لئے اللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رہا رضی اللہ علیہ وسلم نے فکر دے سعید مسلم دے اندر دی حل بیٹا پیشاو اپنی جگہ عبادت اپنی جگہ ایک کافراں بے ایمانانے کے نمائنگ گر کال دیا اے ساڑی عبادت یاو ساڑا کارو با رہا اے کیس مرضو تو تو انتا سے کیس دین دا سبق ہے دین اسلام میں ستنا خانیاں جنی بن دیا بیٹا انو پرچون دی دکان تو جڑا سوزا چنگا لگ دا اللہ علیہ وسلم جڑا مرضی چھڑ دے اے دن دین نہیں ہے اے اللہ دا رسول جڑا واجب العطاعت پیشوا ہر گل چوزی ہو فرما برداری کرنی ہے تو انو دکان تے بے کے بیوزنا تولانا پناہ جنی ہے تو انو کارچ بے کے بیوی بچیاں جو روئیہ اختیار کرنا پناہ جڑا تسی حج دے موقع تختیار اے کوئی کئی خدا دیکھے تو پوچھو اللہ رسول کی دستیزو تے منمرزیاں کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دی گل کئیاں ملنگاں وغیرہ کو سنی ہیں اور کوئی پتہ نہیں جی کس چکر پہ نہیں ہوں گاڑا رہے ہیں ہے حرام دادے کچھے ہوئے اے دا چکر پہ نہیں ہوں گاڑا انہاں نو لہنزا جڑے ٹھیک ہے چکر تو لن بلکو ٹھیک ہے توبہ کر لن رون باز آجاں پھر کوئی گل نہیں ہوں گاڑا سمندر جنہیں چاکڑ دے گناہ ہے ریت دے دانے ہوں گاڑا اللہ نو بخشنیاں کوئی نہیں مگر اے گل کوئی نہیں کہ اللہ پاک صاف ہوں جہاں طیب ہوں جہاں چوٹ بول تو رسول کریم علیہ السلام نے ان اللہ طیب لا یقبول اللہ طیب اللہ پاک ہے صاف ہے سترا وہ عمل یہ ہو قبول کردہ خیرات یہ ہو قبول کردہ پاک نو قبول کردہ نا پاک نہیں ہو جائے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُومِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِالْمُرْسَلِينَ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے عیدہ حوالہ دیتا جنہی سورہ مومنین ان مومنین چو پڑھی ایک بنج بھی کہ اللہ نے مومنانوں بھی اسے گلدہ حکم دیتا جدہ حکم انہیں اپنے رسولانوں دیتا رسولانوں بھی خضور نے فرنایا آخدا ہے اے رسولو پاک روزی کاؤ انہیں کم کر اوہ در مومنانوں بھی ہوئے انہیں وقالا تعالی یا ایوہ اللذین آمنوں کلو من طیبات مارزکتوں اے ایمان والے ہو تسیمی میرے رزکتوں اوہی چیزیں کھائے ہو جنہیں طیب پاک ہیں سمہ ذکر رجل یتیل سفر اشس اکبر جمدل دیل السما پھر رسول کریم علیہ السلام نے نمونے دیتا اور ایک مندلہ ذکر کیتا جن نے بڑا لمبا سفر کیتا اور یہ سفر ظاہر ہے مکہ مدینے نا اشس اکبر والو دے کھلر گئے مٹی پہ پہ کے برا حال ہو گیا ایرام بد دے یمدل جلیل السما یا ربی یا ربی ہاتھوں پھرائے روندہ مردزم تے چمری آکھلی کتے اے رب اے رب ومتمو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغزیہ بالحرام فانہ جس جاوردہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرماؤں دے جو تُو کھا رہا ہے پیسے تیر کو نا جنہیں نہ کھانا تو روٹی مکہ حرام دے جنہیں پی رہا ہے حرام ہے پہنے حرام ہے تے حرام بھی اقضاء نہیں تو موٹا ہویا فانہ جس جاوردہ بھائی کتنا تیری دعاپ من لی جائے تیرے یا رب یا رب اللہ کی کرے سفر لے بینوں تُو حرام کمائے رزق تیرا حرام حرام نہیں اس پر اللہ تعالیٰ دین جس گلدی دعاپ دن داو ہے سب تو پہلا کہ پاک ہو ایک قرآن پاک نے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے جنہیں پابندیاں ساڑتے لاتی ہیں نماز لی ہر بندہ جانتا مگر اداسی ظاہری ترجمہ لیں کہ کپڑے صاف ہونے چاہیے اے ہوئی اب بھوتے پشاب ٹٹی نہیں لگی کہ ٹٹی پشاب تو پاک ہے کپڑا سارا حرام دا ایک پاک کا دنہ ہونا انہوں توراں ہیں جنہاں مردی پاک نہیں ہوتا کہتے ایسا مال مخصوب ہے جنہاں تو لوگاناں زیاد چھینے آیا ایسا نماز کتا ہو تو صرف آنام ٹٹی پشاب تو لگ بدن پاک کر اوہ دا بینہیں بے وضو دی جوڑ وضو کرلا جتے یمم غسل کرنا کرلا بجڑا بوٹی ساری حرام دی سورنو نوارا جنہی مری سور پاک ہونڈ دیا موٹی مثال تو ہونڈ دیا اور اے یہ جڑی بابا نانک کے بارے سے ہونڈ دا بے ہندوان دے کچھ گروپ جڑے سے ہو جا رہا ہے سی گنگا ہر دوار جاں گئی ہندو رو سمیلے گھوچھے جا کے ناتیاں گنگا جتے ہیں مارے ہاں پاک ہو جنہاں بابا جی نے پوچھے اب کتے چلے ہر دوار چلے پریاک ہوتے جا کے ناتیاں پاک ہو جنہاں بابے نے قدو جرا سینا کوڑا اوہ دیتا ہونڈ قدو کوڑا سی بھی چکتے ہیں سوک گوتا لوا کے آئے سو وڑی ہونہ نے ڈو گیا لیاندہ کٹے آورنا چکھو کوڑا اور کیا سو وڑی گنگا جنہاں نوایا ہویا ہے مٹھا اے اکل کرو گنگا نہیں کیا نو پاک کرو نہ گوتے مارے ہاں کوئی بندہ اس سارا فراد ہے اپنے آپ مو توکھا دے رہا پہلا آپ پاک صاف ہو پھر گل بن ایٹنے پبندیاں کی جگہ پاک ہوئے بدن پاک ہوئے لباس پاک ہوئے اے بھی حقیقت نہیں کسی نے انہوں سوچا دنا کوئی دراؤں گا صرف ظاہر ہوئے ہیں کہ کپڑے پیشاب نہیں لگا ماروی ساتھ مال ٹھیک ہے اب ماروی کہو گا ٹھیک ہے نہیں نہ ہونی کیونکہ کپڑا حرام با انہوں تو چاہاں پاک کیوں کر سائے ہوئے اے سور ہے اے نہیں پاک ہو سائے بدنی جتو گوشتی جنہا آیا حرام نہ آیا ہے اے کس طرح تو غسل اور حضور اُتھے ہی اکلندی سارے مسلمان سوچے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُسَتْحِرِ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں اب ظاہری پاک کرنا بات کیا پہلا کہا توبہ بات کیا جنہیں گناہ کر رہے ہیں پہلا بات آتھ پھر نبات کھڑا ہو کہ جو توبہ کر کے تو اپنے آپ نے غسل لینا جنا کہ حضور غسل نے تیرا کچھ نہیں پڑھو اور جگہ جو اگر وہ مقصوب ہے کسے نے مکان ہی کہہ رہا تا کہنا تو بایا زمین کسے قبضہ گروپ نے کھولی اُتھے پردار ہے ساری عمر نواز نواز ہوگی وہ جگہ ہی نہیں پاک توانا جگہ پاک نہیں اتھے تھی کوئی گندگی نہیں نگر ہوگی گندگی دہگی ہے وہ ساری جعداد ہی حرامتی ہے گندگی اور اس تو بڑی کیوں نہیں اس تو نیک لوگوں نے ہمیشہ ہے اگر زمین مقصوب ہے چھینی ہے کپڑے جڑے سیدھا حرام دیا بدن جڑا حرام نہ پڑیا نماز نہیں ہو سکتا مگر فتوہ چڑا حتم نہیں ہو سکتا یعنی مولی صاحب لگا منو کچھ نہیں لگا جتا تمہا بھی سرے تو نہ پاک لگنا ہوتے ہیں کی اللہ اللہ توبہ کر پہلا توبہ کر وضع کر جدے جدے ہے گے مکانوں نے موڑ زمینہ موڑ پیسے موڑ پھر گل بننی ہے ورنہ ہمیں نہیں بن اور سچی توبہ کرنے والے ہمیشہ ایسا ہی تھے حضرت فضیر ابن عیاد جنہوں میں ہوں رحمت اللہ لے صوفیات چوی محدثین چوی نیک روانج بڑا درچا ہوں مگر ڈک بدنام ترین ڈک گینگ بنایا بغداد درستے دیرہ لیا جڑا کوئی لنگے کافلہ لوٹ لیا کر لوگوں نے آپ ہی کر مقالبی یا لوٹے کی کنگ جانا جگہ ٹیکس دے جا کر حصہ دے جا کر لو جان کھڑا رہا کافلہ ایک بغداد نوں جا رہا تھا کوئی حافظ قرآن سے ہوں نے آکھا میں بھی بغداد جانا میرے کو سفر خرچ کوئی نہیں جی میرے بھانی کرو تاجر صاحب اپنے اونٹاں تھے میں نوں بٹھا لو ہوں نے آکھا بہت حافظ نے قرآن مجید شروع کرتا فضیل اپنے ڈکوں سمیت اتھیار لے کے کھڑا تھا کافلہ روٹ رہا تھا مگر جیسے ہوتھے کافلہ پہنچا اللہ ہر بندے نوں سے جو ہوتا تو موقع زندگی جنڈا مگر لوگ ٹارڈ جانتے ہیں کیامت دن کو گفتے نوں کئی بڑی ہلایا میں تو بندہ دی بنیا پھر اسے را پہ جندار جیسے ہوتھے پہنچے سورہ الحدیث پڑھ رہا اور قرآن پاک دی آیت آئی کلی این مناسبہ ہار اور موقع دی سوال جی طور اللہ نے پوچھا پہ بیدا نہیں آیا پہ تسی قرآن نے سنکا جیسے بھی توبہ کر دو دھر دو کدو بڑک دو نا فضیر نے اپنے دنوں پھڑے آدھے چیخ ماری کہ بے گیا تھا آر سر تے کہاں گا حافظ قرآن و وقت آدھو ٹھیک تھی آگ تو زندگی جاں کوئی پتا توبہ کرنی تھی نال دنوں آکھا تسی ہٹنا ہے ہٹو نہیں تھی پائی فضیر اس کم تو بالا انہ آکھا جیسے تول چھٹ گیا حضرت فضیر پھر وہاں سارے اندھے بوئے تھے بڑے بڑے سعوداغر لٹے تھے انہوں نے دروازے اندھے جا کے آس سے اوڑے پہ آ لے لو باقی مورد دیو اگر معاف کر دیو تو انہیں مرضی ہے ورنہ کما کے دو ستی تو وہ دنوں راضی جائے سارے انہوں نے کہا نہیں تیرا اس کم چھٹ جانا ہی سارے لی بڑی خوشی لگا لیا معاف اور دو سال حرم پھر پہنچا بغدادوں دو سال لگے ایک قدم چکلانا دو رکھتے نماز پھرنے پھر دو قدم اٹھاؤنا اسے طرح سجدیاں کر دیا اور مڑ کے پوری عمر میرے پڑاو حرم تو نہیں نکڑیا اوٹھے علم پڑھیا اوٹھے دین سکھایا روندیاں وقت گزار دستا تھے مڑ کے اور ڈاکو اور دنیاں دا بدماش اٹھے دردے نو پہنچا اس وقت دا خلیفہ حیرون رشید اپنے وزیراعظم ربی دینال حاج دے گیا حاج تو بعد انہیں آکھا ربی ایتھے بڑے بڑے اولیار نیک لوگ ہندے باروں میں آئے حاج دا موقع کسے اللہ والے نو منو ٹکرا اور لے گئے ایک جگہ گئے حضرت سفیان سوری جنہ دا گے حوالہ دیتا بحرام دا مال خراج جنہ اردہ ہی ہے جو میں گندے کپڑے نو پشاب نہ تو کچھ نہیں ہو پاک نہیں ہو سکتا ناؤزہ سواب حضرت سفیان سوری نہ کرنا ہوں یا بڑا انہیں اثر لیا خلیفہ نے بات چاکتے حضرت میں نے کوئی خدمدہ موقع دے ہو انہیں کوئی دستے ہو میرے ذمہیں ہی نہ کر دا ربی نو آکھا کے جو تھے لی تے باہر نکل کے آکھا ربی یہ بندہ نہیں جنہوں میں ملنا چاہوں دا انہیں پھر آخر ایک دو حرانوں میں آکے سمجھ لیا یہ دیکھ کامدہ صرف وہ فضائل ہے اور ڈاک پوجرا تائب ہو گیا خلیفہ لی صرف وہی بندہ ہے سوکار رہا ہوں دے ہو اور جہاں بڑے بڑے بلی ٹھکڑاتے آر حضرت فضائل دے مکان تے لے گیا اندر دیوہ بردہ سی اور نفل پردے سی دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور کیا میں ربی وزیر اعظم میرے نام میرے نام میرے المومنین ملنا چاہوں آپ نے کنڈی کھولی مگر ناری دیوہ بجات یہاں پہ ایک جگہ کونے جلک کے کھڑے ہو گئے انہیرے چاٹھ مار جام مار جام جس میں حارون شید داتھ لگا خلیفہ دا انہیں اکھا حضرت فضائل دیوہ لاب بھی لیا نا اصل تو گل سمجھانا چاہیے فرمایا حارون ہاتھت جرا بڑا نرم و نازکہ پر جہنم تو بچ گیا بے ہوش ہو کے لگے انہیں اکھا جے دوزخ تو بچیں گا پھر ہی یہ نام ورنہ یہ نرم و نازکہ کس کام ہونے خوش سمجھانا کیا لگا کوئی وسیعت کرو حدایت فرماو آپ نے فرمایا گل سن اے جگہ جسے تو بیٹھا حکومت دا تخت ایتھے فراؤن اور نمروز بیگ ہے تلانہ سمیٹھ کے گئے اگے بھی جہنم ہے ایتھے ہی حضرت او بکر عمر بھی بیٹھے ہیں دنیا جو بھی انہیں تحریف ہو رہی اللہ جہاں بھی انہیں جنت ہے تو اپنے آپ مہاروے ویندہ رہا کر بتمونا چکے دے رستے سے چلنا ہو دیں ناری جا کے مل جائیں گا پھر بڑا رہا اور آخر کیا لگا میں نے خدمت دا موقع دیو اوئی نسخہ آدم آیا اے ہوئی گل برلی رہی عالم بڑے رہے بڑے شیخ الحدیث رہے بگر اس نے گناہ نہیں لیا ہاتھ پیرا جندے موتاج ہو جندے جسے کہا کہ میں نے خدمت دا موقع دیو میں نے کہا حروم میری سب تو بڑی خدمت سے ہے پھر اگے واستے میں نے ملن دی تکلیف نہ کریں یا نہ میں نے بلائیں میری زندگی بہت برباد ہوئی ہے میں اپنی زندگی خدا دی بات گزارنا تو آج ہی کرنیاں جنہیں تیرنا میری ہیں میں سامنے دا جائے گئی ہیں تھوڑے ڈاکے مارے اس تو معافی منگرمہ تراب کو توبہ اے ہی بڑی گئر باہر نکل کے انہیں حروم نے آیا کیا حرومی میں اے ہو جہا بندے نہیں ملنا چاہوں بات اے میرے مدرب دا نکلیا تو توبہ اے ہو جی میں جیدہ جیدہ ماریاں مور جیوں نہیں مورو گا کی ہوگا پھر اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک گیٹ زیادہ نہیں اے جوانی کبضہ کر لیا نا مکان ہی سمال لیا لوگوں نے پلاڈ سمال لیا زمینہ سمال لیا ایک گیٹ زمین اگر تُو کسی جی خصب کر لی چھین لی تے دین قیام دے اللہ تعالی نے ستہا زمینہ تکو ٹکڑا جیدہ نے کٹ کے تیرے گاز پا دنا تے دینوں جہنم سب دناؤں نے تے دینوں پر تھلے لی جا نہ ہو دائی کوئی اخیرہ ہونی ہے نہ تیری جان چکنی ہے دنیا جیدہ جیدہ ہے کوئی یہ دائی شرم نہیں دنایا تیری کوئی مور دے مگر مورو تو ہی جیدہ منوں گئے انہی بیباد تا مروں نہ لی اللہ کہیں دا جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو خوب جانتا اللہ ایدھوں کہا اور کیا پولیس دا اس پی یا کوئی بڑا افسر اگر یہ نہیں کیا دے کسے بزماجنوں میں نے پتا جو تو کرنا پیریاں حرکتاں چھکی ہیں یہ نہیں پڑا یہی نوٹس ہو دی پڑا اللہ کوئے کہ میں جاننا کو کر کیا اللہ نے سورہ علمائضہ بھی سنو ایدھے تو یہ ہوئی مسئلہ مگر نال کچھ اور چیز ہے قرآن پاک ایسی موتی ہیں دی کان پر جیتھو کھولو نا انہوں کھوڑی جوئے دے موتی ختم نہیں ہوں انہوں نے پاک ایسی تمہید کی بندہ اے لامو ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور رہے جس شیطان میں پچھو نا آنڈا اللہ بڑا بخشن ہار اور میرے بانے اے اللہ دا دوسرا ہٹنی نظر آتن اس سے قرآن پڑھ آتن اللہ نے توکھا کرنا اپنے مطلب نہیں آتا لبی پھرتا کہ غفور رہی میں انہیں ناوی سے کیا اے لامو خوب اچھی طرح جان لو کان کھول کیا کھا ہے اے لامو جنگی طرح پر لے بان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت صدا دینے والا صدا پہلا کہ جرے ننب بندے لے پت بنے اور دنیا بادنا ہے بلکل ٹوکٹو نہ رکھن کہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں دیر نگری مچا دوگا انصاف ہونا ذرے ذرے دا اللہ نے حساب کرنا شدید العقاب بڑی سخت پکر ہونا ہے کہ تو آسنا رکھ تری مدلی کوئی آو گا جب تنوں کسے پاسے ہو کوئی حمایت ملدوگی کوئی نہیں اٹھنا کوئی ماندال آل نہیں جب میاندرہ اسے اللہ تعالیٰ پکڑے وان اللہ غفور رہیم کہ نامید بھی نہ ہوئی جبیڑا ڈوب بیٹھا جون سدارہ تو بچنا موافی مانگلہ تو توبہ کرنا دیرے پھر میں انہوں بخش رہاں دیر کوئی نہیں لگ میاندرہ نہیں پھر تو سوچنا دیرے پھر میں انہوں بھی دے رہا کہ بعض آمدی مادرہ در نوش دیرے پھر میں دفتر بنے ہوئے نا گناہ کہ میں آئیں گے لپیٹھ بنے کہ بعض نہ آئے ہو پھر شدید اللہ کا مال الرسول اللہ بنا میں پڑھ رہے ہیں اٹھانویں تو لے کے سو تک ہے سورہ المائد مال الرسول اللہ بنا کہ فرمایا میرے رسول دا اور کوئی کم نہیں انہیں پھڑھ کے تو انہوں نیک نہیں بنونا وہ جی ذمہ داری ہے کہ تو اٹلاع پوچھا دیں یہ نہ پوچھائی دے مجرم ہوگا اگر پوچھاتی تو پھر جو کچھ تسی کرنا ہو میں نہیں بڑھوں گا پھر رسول اللہ پھر جو کم ختم ہے واللہ یالو ما تبدونا ما تک تمون جو کچھ تسی پھر ظاہر کرنا تو جو چھپاؤنا نہ سارا میں نہیں پتا میرا لوگوں سے سامنے ظاہر کرنی گا وہ بھی جاننا میں اور جڑی تسی چھپاؤنی ہیں اور یہ تھا ایک بہت بڑا کھاڑ جو چھپڑے بندے دیکھ جاندے ہوئے ہیں میں کرنا یہ تھا حلال حرام دے چکرچ پیارا میرا پراہ میرے نال دے جو لے حرام کم آتما انہوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں انہوں نے کارخانے بن گیا میں سکی روٹی لگے پھر آجائے تھے میرے بچے لون میرے کھان دے اللہ نے یہ تھوئی بچایا ایک بہانہ بن جاندہ نا بیار حرام ہوندہ سارے لوگ کی دے پاکڑا یہ ہی کر کثرت دا عمل جدا ہے زیادہ لوگ جدر جاندے ہونا یہ لوگاں نے ایک دلیل بن جاندی ہے اور ہر بندے دا نفس آنڈا کوئی نہیں دیتے ہیں انہیں لوگ تینوں کی ہے کل لا استغل خبیص و بلتی اللہ نے اچھا پاک اور نا پاک برابر نہیں گلاو آج اب کا کثرت و خبیص وہاں میں تینوں گندگی چنی چنگی لگے نا پاک مال دے چیر ہوندے تینوں بھی اپنے ہر کھچنا بہتر تیر ہرام تے برا مزار تو کھانا کھائیں یہ دی مسار بلکل سمجھ لے تسی موٹی یا کل لاڑ بے حلوے دی ایک پلیٹ ہی ہوگئے تیر پکھانے دا تیر لگا ہوگئے تسیر ماننا تے سوکاں بے وہ زیادہ بکھنا بے پکھانا بہت تیر ہے ادھر پاتی نا نا پکھانا اے حلوہ پاکڑے دو بھوکی ہیں اللہ اندھا ہراد حرام برابر نہیں پریب نہ کھائیں تھوڑے وقت دا معاملہ پہ کسرہ جڑیے تو تو کھانا کھائیں فتاک اللہ یا علیل باب اللہ کی تفلے ہون اللہ ساڑے مولوینوں کو مسئلہ نہیں بیان کر دا مسئلہ صرف دس دیو نال پھر ایسی فضا حموار کر دا دل نو اتنا تیار کر دا کہ بندہ حکم بجا لے آن بغیر رنگ رنگ اللہ نے کہا فتاک اللہ یا علیل باب اے اقل مندو اللہ تو ڈر جو بیتواری اقلان ٹھیک ہے نا مات ماری نہیں گئی کہ ڈر جو وقت آن تو پہلا بیو ہاتھ پا لے اوہ دا عذاب آن تو پہلا بج جو لال لکم تفہون شاید تسی نظار پا لے شاید تو اڑا بیڑا پار ہو جائے کر لو ہے کم کہ جائے بکیا بی باقی بین دی گنگا چاہتے تو ہو رہا ہے توسی ہی نال تو رہی ہے کہ تو لو چھڑ جانا ہے بڑے ہم بڑے ہمیں سارا کوئی سمیٹیا نال کوئی نہیں لگیا لوگاں نے سمجھون دی خاطر کیونے کہتاں لکھیں ہیں ہے گا ساتھی یہ ہے آرے کہتاں جانا آپ پا میں کوئی ہاتھ بار رکھیں ننگے پا میں بے چلو کہا لو سکندر رومی یونان تو رہ کے ہندوستان تک تھاری دنیا ہے لات مگر جزا مریا بابل تو مریا واپس وطن بھی نہیں پہنچ سکیا مر لگا کیا لگا سکندر دے ہاتھ کفن تو بار رکھیں کفن دے ہو نا تو ہاتھ میرے بار رکھے ہو تاکہ دنیا ویخ لے بین نہیں فتو ہاتھ دے باو جو سکندر نار پوشنی لے گا خالی ہاتھ گیا جانا خالی ہاتھ یہ میرے پراو کار خانے رہ جانے ہیں کئی عرب پر روپیہ دی رہے تھے ہی رہ جانا بینکن کسے نار نہیں جانا صرف وہ اب مصیبہ جریت اسی اتنے گل پا لی ارلان سمیٹ کے لے گا اے تو اڑھے گلدہ تاک بن جانا اس تو اکر مندیر دنائی یہی ہے اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرماؤں دے اے تھے باز آجو چھڑ جاؤ انہا چیزیں تو توبہ کر جاؤ اے حلال جڑا سکی روٹی لبین تھوڑا رزقی میرے انہوں قبول کرو او جنگری پناہیر بیتری ہے اگر اے نہیں تسی اختیار کرو گے جن مال حرام جڑا گوشت تیار ہویا اوہ جنت قدی نہیں جانا اللہ تعالی نے اپنے اصول توڑنے کوئی نہیں حرام مال جڑا ہوتا ٹھکانا دو دخیا جنت میں اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی نے فرماؤں دے کیونکہ مال نو پاک کرنے آسان نسخہ نا بے حرام کماؤ بچوں جی میں انہیں از کار دیتی یا انہیں تینی کتابیں بڑھ دیتی ہیں اوہ گندہ کپڑا پشاب نہ تون وڑی گا اے مال ہی حرام ہے تو دیکھتے رہے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماؤں دے اللہ تعالی نے رسول علیہ السلام نے فرماؤں دے لا یک سے بو عبدن مال حرام یتا صدق مینو فی اقبر مینو کہ کوئی بندہ برا مال حرام کماؤں دا اوہ جو خیرات کرتا تھا کہ کدی بھی اللہ تعالی نے صدقی اور خیرات انہیں قبول نہیں کرتا وَلَا يُن فِقْ مِنو فَعِبَارَكَ الْغُفِيَتْ تے نائی اب جو خرد کرے اپنے بال بچے وَلَا يَتْرُكُوا خَلْفَذَرِ اللَّا كَانَزَادَ وِلَى النَّارِ اور جے وہ پیچھے چھٹ گیا تو اوہ دری دوزر خوال جاندہ سامان ہونا اور کچھ اوہ دا کچھ نہیں پڑا ہویا اِنَّ اللَّهَ لَا يَمُسْيِّ سَيِّعَ بِالسَّيِّ وَلَاكِنْ يَمُسْيِّبِ الْحَسَنِ اللہ دے رسول فرمائے اللہ نا پاک شہ نا پاک شہ نا دور نہیں کرتا حرام کرو تے حرام تے خیرتان کرو وَلَاكِنْ يَمُسْيِّبِ الْحَسَنِ بُرَائِدَ الْحَسَنِ تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان میرے توہ دلی جڑے ہو نصیق کا باعث بننے چاہیے توہ دلی جڑے ہو اور ایک حدیث پاک جڑی ہو خاص کر کے میں پڑھنا کیوں کہ زمانے بہت فطور پیا اَنس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اے شراب دے نشاہ اے دے بارے جڑے لے رسول اللہ دے دس مندیں دے لانتی دس مندیں دے ملادوس دے انہاں تے لہ دی لانت ہے خدا دی رحمت محروم ہے آسرہ جڑا نچوڑ دا ہے انگورانو اور دوسرے نچوڑ دا وہ موت سرا جڑا نچوڑو دا ہے کہ میرے لیے نچوڑ دے وشاڑے با جڑا پین دا ہے وہاں ملاہا جڑا انو لڈکے لے جاندہ والمحمولت علیہ جری دکان کو سپڑائی کر رہا ہے